پھویتر بائبل کے انوسار پریڈتوں کے کام نامک پستک کے پہلے ادھائے میں جب یہ شمسی مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد چالیس دن اس دنیا میں دکھائی دیئے اور اس کے بعد جب وہ بادلوں پر اٹھائے جا رہے تھے تب فرشتوں نے یہ شمسی کے شاگردوں سے کہا جس طریقے سے تم یہ شمسی کو بادلوں پر آسمان میں جاتے ہوئے دیکھتے ہو ٹھیک اسی طریقے سے ایک دن دوبارہ اس دنیا میں بادلوں پر آتے ہوئے بھی دیکھو گے جاگ اٹھو ایمانداروں ہاتھ میں لو مشال دلانے والا ہے جلد کرو اس کا استقبال ستاروں زور سے چمکو ستاروں زور سے چمکو مسیحہ آنے والا ہے ستاروں جلد کرو اس کا استقبال جلد کرو اس کا استقبال جلد کرو اس کا استقبال ستاروں زور سے چمکو مسیحہ آنے والا ہے ستاروں زور سے چمکو مسیحہ آنے والا ہے آپ کوئی قواری گربتی نہیں ہوگی آپ کوئی گرڑیوں کو ستارہ یا سورک دوتھ سندیش نہیں دیں گے نہ ہی مجلوسیوں کو کوئی ستارہ راستہ دکھائے گا نہ ہی بچے کٹیں گے اور نہ ہی سونا مرلو بھان چڑے گا نہ ہی کوئی بچہ پیدا ہوگا بلکہ بائیبل کے انسار تھس لونکیوں کی دوسری پتری اور اس کے ایک باپ اس کی دسویں آیت میں لکھا ہے یہ اس دن ہوگا جب وہ اپنے پویتر لوگوں میں مہیمہ پانے اور سب بشواس کرنے والوں میں یعنی یشو آشریہ کا قارن ہونے کو آئے گا اب کی مسیحہ میرا دولہ بن کے آئے گا اب کی مسیحہ میرا دولہ بن کے آئے گا سارا عالم خوشی سے چین سے بھر جائے گا سارا عالم خوشی سے چین سے بھر جائے گا جب یشو مسیح آئے گا تو کچھ جائے گا آمد سے اس کی ابلیس بھاگ جائے گا آمد سے اس کی ابلیس بھاگ جائے گا آمد سے اس کی ابلیس بھاگ جائے گا اپنے لوگوں کے لیے نیا شہر لائے گا اپنے لوگوں کے لیے نیا شہر لائے گا سارا زمانہ قدموں میں سر کو جھکائے گا سارا زمانہ قدموں میں سر کو جھکائے گا کوئی بچے گا لیکن کوئی جل جائے گا منا دی قوموں میں کر دو مہراجہ آنے والا ہے منا دی قوموں میں کر دو مہراجہ منا دی قوموں میں کر دو مہراجہ آنے والا ہے منا دی قوموں میں کر دو مہراجہ منا دی قوموں میں کر دو مہراجہ آنے والا ہے منا دی قوموں میں کر دو مہراجہ بھول کھلتے رہے رنگ بدلتے رہے جلنے والے اسی طرح جلتے رہے بدلیوں سے کہو چاند کو گھیر لی بجلیوں سے کہو اپنا موں پھیر لی چاند چھپ جائے لیکن صویرہ نہ ہو رات ڈھل جائے لیکن اندھیرہ نہ ہو جو دیئے بجھ گئے ہیں انہیں توڑ دو جو دیئے بجھ گئے ہیں انہیں توڑ دو جو دیئے بجھ گئے ہیں انہیں توڑ دو ایس تارو ہٹو راستہ چھوڑ دو آنے والا بری دھوم سے آئے گا آنے والا بری دھوم سے آئے گا منا دی قوموں میں کر دو مہراجہ آنے والا ہے منا دی قوموں میں کر دو مہراجہ آنے والا ہے مہراجہ آنے والا ہے اور جب مہراجہ آئے گا تو کیا ہوگا ہر طرف ہوگی خوشی ایشو جی کے آنے سے دور برائی ہوگی ایشو جی کے آنے سے سب کی بھلائی ہوگی ایشو جی کے آنے سے سب کی بھلائی ہوگی ایشو جی کے آنے سے شیطانی ناش ہوگی ایشو جی کے آنے سے شیطانی ناش ہوگی ایشو جی کے آنے سے اور ہمارا خداونیش مسیح کوئی چپکے سے نہیں آئے گا کوئی یہ نہیں کہہ گا کہ دیکھو وہ وہاں پرگٹ ہو گیا ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو اسے جان نہ پائے گا کیونکہ بائیبل میں لکھا ہے لکا رچیت سوسما چار کے سترمیں ادھیائی کی چوبیسویں آیت میں کیونکہ جیسے بجلی آسمان کے ایک پونے سے چمک کر دوسرے پونے تک چمکتی ہے ویسے ہی ایشو مسیح بھی اپنے دن میں ظاہر ہوگا بجلی چمک اٹھے گی ایشو جی کے آنے سے بجلی چمک اٹھے گی ایشو جی کے آنے سے بجلی چمک اٹھے گی ایشو جی کے آنے سے بجلی چمک اٹھے گی ایشو جی کے آنے سے اگر ہم بائیبل پڑھتے ہیں تو مدی رچیت سوسما چار کے دس میں جار میں اور بار میں ادھیائی کو پڑھ لیجئے وہاں پر آپ کو ایک انوکھی بات ملے گی کہ سارے کے سارے ایشو مسیح کے ساتھ نہیں جائیں گے سب کو لینے ایشو مسیح نہیں آئے گا بلکہ ہم جو ایشو مسیح کو مانتے ہیں سب کی چھٹائی ہوگی ایشو جی کے آنے سے کیونکہ تیرمیں ادھیائی کی تیسنی آیت میں ایشو مسیح یوں کہتا ہے جب کسی کے کھیت میں جنگلی بیج اور اناج دونوں ہوگا تو سورکدوتوں نے کہا کیا ہم دونوں کو کٹ لیں تو ایشو مسیح نے کہا کٹنی تک دونوں کو ایک ساتھ بڑھنے دو اور کٹنی کے سمیں میں کٹنے والوں سے کہوں گا پہلے جنگلی دانے کے پودھوں کے کٹھر باندھ کر جلانے کے لئے کٹ لو اور گیہوں کو میرے خطے میں گھٹا کرو اسی تیرمیں ادھیائی کی اکتالیس پیالیس تیتالیس میں پد میں وہ یوں کہتا ہے کہ لکھا ہے دھرمی سورج کی مانند ہوں گے اور ادھرمی جلیں گے متیر اچی سو سمچار کے پچیس میں ادھیائی میں اکتیس سے لے کر تیتیس تک بھی یوں لکھا ہے کہ جب وہ نیائے کی سنگھاسن پر بیٹھے گا تب پرتھوی کی ساری جاتیاں اس کے سامنے اکھٹا کری جائیں گی اور وہ دھرمیوں کو ادھرمیوں سے الگ کرے گا وہ کچھ لوگوں کو اپنی دہینی اور کھڑا کرے گا اور کچھ لوگوں کو بائیں اور کھڑا کرے گا اسی لئے سب کی چھٹائی ہوگی ایشو جی کے آنے سے سب کی چھٹائی ہوگی ایشو جی کے آنے سے سب کی چھٹائی ہوگی ایشو جی کے آنے سے سب کی چھٹائی ہوگی ایشو جی کے آنے سے جو دھرمی ہیں وہ تو سورج کی مانین چمکیں گے لیکن جو ادھرمی ہیں ان کی ہمیشہ کی آگ میں سورک دوتوں کے دوارہ آتمک طور پر روحانی طرح سے ایشو جی کے آنے سے کیونکہ لکھا ہے متیر اچی سسمہ چار کے پیتیسمی آیت سے یوں کہتا ایشو مسی یاد رکھئے ایشو مسی کے ساتھ جانے کے لیے آپ کو کسی وشیش چرچ کے سارٹیفکٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی وشیش پبتسمے کے سارٹیفکٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی وشیش پرکاروں کی زبانوں کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی لیسنس نہیں ہے جنت میں جانے کا بلکہ ایشو مسی کہتے ہیں صرف چھے باتیں میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا کھلایا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلائیا میں بیمار تھا تم نے میری سودھی لی میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے پہنائے میں پردیس میں تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں ٹھہرایا اور میں جیل میں تھا تم اس سے ملنے آئے تب دھرمی کہیں گے ہے پبو ہم نے کب تجھے بیمار پیاسا ننگا پردیس میں یا جیل میں یا بیمار دیکھا تو یہ شمسی کہتا ہے جس نے میرے نام سے چھوٹوں میں سے چھوٹوں کے ساتھ کیا اس نے میرے ساتھ کیا اور وہ بائیں اور والوں سے کہے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانے کو نہیں دیا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پینے کو نہیں دیا میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے نہیں پینائے میں بیمار تھا تم نے میری سودھی نہیں لئی میں پردیس میں تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں نہیں ٹھہرایا میں جیل میں تھا تو مجھ سے ملنے لئی آئے اور ان کو وہ آگ کی ایسی جھیل میں ڈالے گا جو صدا چلتی رہے گی جہاں کا کھیڑا تبھی نہیں مرے گا کنی کی آئیے دیکھئے تھوڑا سا نظریہ میرا پٹائی میں شامل ہوئے لوگوں کا جس کو دیکھو وہ یہاں کرتا ہے دولت جمع ڈالے سلیب گلے دارو پی پی کے چلے ڈھومتے پھرتے یہاں نا خبر خدا کہاں نام کے بنتے مسی رستہ نہ چلتے سہی ڈھوڑی سی بھکتی کری آنکھیں گھمن سے چڑی لے کر کے بیبل جھولا چیب کا موہیں کھولا ناوکری چھوڑ دیتے رشتوں کو توڑ دیتے وشواسی کہلاتے ہیں بے رشتے بن جاتے ہیں کوئی انگریج دکھتا اس کے قدموں میں گرتا تم ہی ہو میرے آقا کر رہا ہوں میں پاکا پادری ہوں میں حضور دنیا داری سے ہوں دور آپ ہو بھولے بھالے اوپر سے دولت والے تھوڑی سی مدد کروں جھولی کو میری بھروں مرگی جو پھس جاتی ہے لاؤٹری کھل جاتی ہے بھوٹوں کھچ کھچ کے جاتے بدلے میں ڈالر آتے جسموں کے پیچھے داؤڑیں چرچوں کے میمبر توڑیں جسموں کا دھندہ کرتے جسموں کا دھندہ کرتے روحوں کو گندہ کرتے پاک روپ آئے ہوئے پھر بھی گھبر آئے ہوئے غیر زبانے بھی ہیں لیکن بے مطلب کی ہیں لیکن بے مطلب کی ہیں گھیرے بیماری یونے دعا لگے بھاری یونے روح سے کوئی واسطانہ یہ شمسی راستانہ نا پرمان ہے جو بے ایمان ہے جو ان کی پیٹائی ہوگی ایشو جی کے آنے سے ان کی پیٹائی ہوگی ایشو جی کے آنے سے لیکن بائیبل یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارا پرمیشور کہر کرنے میں دھیما اور شفقت کرنے میں گنی ہے جہاں پر وہ انگرے کاری دیالو اور ویلمد سے کوپ کرنے والا پرمیشور ہے وہیں پر وہ جلن رکھنے والی آگ بھی ہے جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ کے لئے موقع ہے جب تک آپ کے موں میں زبان چل رہی ہے تب تک آپ کے لئے موقع ہے آپ اور میں اس آنے والی آگ سے اس پیٹائی سے اس دوسری موت سے اس دوزخ سے اس بیکار کی جلن سے اس تڑپن سے اس رونے اور دانتوں کی اس نے سے بچ سکتے ہیں ازر وقت ہے توبہ کرو آنے والا ہے ابی بی وقت ہے توبہ کرو آنے والا ہے ابی بی وقت ہے توبہ کرو آنے والا ہے دوست دشمن بھی دوست دشمن ہے تو بھائی بھی پر آئے ہیں یہاں عشقی دھوک کے ہر موڑ پہ سائے ہیں یہاں باتل صاحب کی لوگوں کو بری لگتی ہے صاحب کہہ دو تو کلیجے پہ چھوڑی چلتی ہے ہر بھلی بات پہ تیار ہیں مرنے کے لیے تھے کالے رکھا ہو جیسے کی جھگڑنے کے لیے ہر بھلی بات پہ تیار ہیں مرنے کے لیے تھے کالے رکھا ہو جیسے کی جھگڑنے کے لیے کوئی سمجھائی لے ظلم ہے اندھیر بھی ہے یہ اگر سیر ہے تو کوئی سوا سیر بھی ہے یہ اگر سیر ہے تو کوئی سوا سیر بھی ہے بچ کے جائے گا کہاں ظلم کا ڈھانے والا مارنے والے سے بڑھ کر ہے بچانے والا وہی بچانے والا یہ حکم دے رہا ہے ابھی بھی وقت ہے توبہ کرو یہ دنیا جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں اس کی یہ سجائی ہے سیکڑوں دردمند ملتے ہیں کام کے لوگ چند ملتے ہیں جب مصیبت کا وقت آتا ہے سب کے دروازے بند ملتے ہیں لیکن یہ شمسی کا دروازہ آج بھی آپ کے لئے کھلا ہے یاد رکھئے ایک دن جب وہ یہ شمسی آ رہا ہوگا اس وقت آپ کے اور میرے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا جو کہ بائیبل کہتی ہے ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی ہر ایک گھٹنا اس کے نام پر جھکے گا اور جنہوں نے اسے بیدھا تھا وہ چھاتی پیٹ کر سزدہ کریں گے وہ ایسا کلیش ہے ایسی آنے والی پیڑا ہے جس کا کہ میں اور آپ صرف پنوان لگا سکتے ہیں اگر آپ بائیبل میں پرکاشت واقع کی پوری پستک کو پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کیسے بھیانت دن ہوں گے وہ کیسی پیڑائیں ہوں گی جو کہ یہ شمسی کے آنے سے ٹھیک پہلے ہوں گی میں اور آپ ان پیڑاؤں کو بس سکتے ہیں میں اور آپ ان دکھوں کو بھول سکتے ہیں بائیبل کہتی ہے یہ شمسی میرے اور آپ کی آنکھ کے سارے آنسوں کو پوچھ دے گا بائیبل یہ بھی کہتی ہے کہ آج تم اس کے آتما کے آواز سنو تو اپنے دلوں کو سکت نہ کرو آج نجات کا دن ہو سکتا ہے آج توبہ کا دن ہو سکتا ہے آج آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل سکتی ہے آج آپ ہمیشہ کی موت سے بس سکتے ہیں عزیزو میں اور آپ کل یہاں پر ملے نہ ملے اس دنیا میں میری اور آپ کی کبھی ملاقات ہو نہ ہو لیکن اگر آپ مسیح میں آ جائیں گے اگر آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو مجھے امید ہے یقین ہے کہ ہم یہاں ملے نہ ملے لیکن آسمان پر ضرور ملیں گے اور وہاں پر یہ شمسی ہوگا میں ہوں گا اور آپ ہوں گے اور وہ لوگ ہوں گے جو یہ شمسی کے لیے اسی طریقے سے گا رہے ہوں گے آنے والا بری بھوم سے آئے گا چاندنی سے کہو چادرے تان دے چاندنی سے کہو چادرے تان دے آج کی رات میرا کہا مان لے پھول کھلتے رہے رنگ بدلتے رہے جلنے والے اسی طرح جلتے رہے بجلیوں سے کہو اپنا موں پھیر لے بدلیوں سے کہو چاند کو گھیر لے چاند ڈھل جائے لیکن سویرا نہ ہو رات ڈھل جائے لیکن اندھیرا نہ ہو جو دیئے بجھ گئے ہیں انہیں توڑ دو جو دیئے بجھ گئے ہیں انہیں توڑ دو آئی ستا رو ہٹو راستا چھوڑ دو آنے والا بری دھوم سے آئے گا 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 سبوب دشک کی پستک کے بارویں ادھیائے کے آخری آیت میں یوں لکھا ہے سب کچھ سنا گیا اور آخر کی بات یہ ہے کہ پرمیشور کا بھائمان اور اس میں ہی چلتا چل تو یقیناً تو اپنے باپوں سے اتھار پائے گا ابھی بھی وقت ہے توبہ کرو ہوں آنے والا ہے ابھی بھی وقت ہے توبہ کرو ہوں آنے والا ہے ابھی بھی وقت ہے توبہ کرو ہوں آنے والا ہے ابھی بھی وقت ہے توبہ کرو ہوں آنے والا ہے ابھی بھی وقت ہے توبہ کرو ہوں آنے والا ہے آنے والا ہے آنے والا ہے